ویلکم بیک ٹو مای چینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے رنگ گھورا کرنے والا بہت ہی زبردست ایک پیک بنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اور بہت ہی حیران کن یہ پیک ہے آپ اس کو دیکھ کے ہوتی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسا پیک ہے اس کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے اور میں نے اس کو یوز بھی کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے ویورز آپ اس پیک کو اگر فیش پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے اس کا ٹیسٹ کرنا ہے آپ فیش کی ایک سائٹ پہ لگا کر اس کو ٹیسٹ کر لیں اور پھر اس کو لگائیے گا اور جس کے فیش کے اوپر پیمپلز یا کوئی کسی بھی قسم کا نشان ہو یا پھر کوئی زہم ہو تو آپ اس کو یوز نہیں کیجئے گا آپ اپنے فنگرز کی نکلز، ایلبو اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے بلیک پارٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ اس کو یوز کیجئے گا یہ بہت ہی جلدی آپ کے بلیک پارٹس کو صاف کر دے گا اور اپنے آپ کے فیش کے اوپر اتنا خوبصورت ایک گلو لائے گا کہ آپ خودی حیران ہو جائیں گے لیکن ویورز شرط یہ ہے کہ یہ آپ کو سوٹ کرنا چاہیے اور سوٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کرنا ہے ویورز اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے جو انوانٹڈ ہیئر ہیں وہ آستہ آستہ وہ بھی اس کی گروت کم ہو جائے گی آپ بارڈی کے کسی بھی حصے پر اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن فیس کے لیے جب آپ یوز کریں گے تو اس کو ٹیسٹ کر کے ہی یوز کیجئے گا ویورز سب سے پہلے مجھے چاہیے ملک ویورز ہم نے کوئی بھی ملک لے لینا ہے جیسے گھر میں آتا ہے بائل ملک لینا ہے میں اس میں وائل ملک لے رہی ہوں تو اس میں میں ایک چھوٹا گلاس ملک کا ایڈ کر رہی ہوں جتنا میں نے ملک لینا ہے اس سے ہار کوانٹی میں میں نے سالٹ ایڈ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں مجود ہے کچن میں مجود ہے وہی آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے نمک یعنی کہ سالٹ ایڈ کرنا ہے وان ٹی سپون میں ٹو ٹیبل سپون ملک جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں نے وان گلاس میں ہاف جو گلاس ہے چھوٹے والا اس کو ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اور اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ ایک کریمی فارم میں آ جائے ویورز میں نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹس تک اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کیا ہے اور اس کو آپ نے ابھی دس منٹ ویسے ہی چھوڑنا ہے اور دس منٹ چھوڑنے کے بعد دوبارہ اس کو بلیٹ کرنا ہے آپ اس کو گھر میں بلینڈر میں بھی مکس کر سکتے ہیں جس میں ہم شیک وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی مکس کر سکتے ہیں دیکھیں ویورز ہمارا جو ملک ہے وہ بہت زیادہ جو ایک کریمی فارم ہے اس میں آ گیا ہے بہت تھک ہو گیا ہے اس کی فارم جوہاں وہ بہت تھک ہونے شروع ہو گئی ہے لیکن اس کے بیچ میں ابھی جو نمک ہے ابھی اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوا تو ہم نے اس کو ابھی اچھے طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے تو اس کو ابھی دس منٹ کے بعد میں دوبارہ بیٹ کروں گی ابھی یہ دس منٹ گزرنے کے بعد میں دوبارہ اس کو بیٹ کروں گی ہمارا نمک اس میں اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے جن کے فیرس کو پر بہت زیادہ تھک ہیر ہیں آپ وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جو نمک ہے اس کے بیچ میں سارا اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے تو کس طریقے سے میں نے یوز کرنا ہے دیکھیں ویورز یہ کتنی اس کی تھکنس ہے اس کی تھکنس دیکھیں ویورز یہ کافی زیادہ تھک ہو گیا ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈیپ کر لینا ہے ویورز پھر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے اس کو فیس کو پر یوز نہیں کرنا تو آپ اس کو فیس کو پر یوز نہیں بھی کر سکتے اور جدر جدر آپ کے بلیک پارس ہیں آپ اس کو وہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کوٹن پیٹس کی مدد سے لگا لی یا پھر ہاتھ کی مدد سے لگا لی اس کو ہلکا ہلکا سا آپ نے رب کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ایکس فولیٹ کرے گا آپ کے سکین کے اوپر لیکن آپ نے اس کو زیادہ رب نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر سالٹ ہے بہت ہی لائٹ لائٹ سا آپ نے مساتھ کرنا ہے زیادہ تیز رب نہیں کرنا ویورز میں آپ کو پھر بھی بتاتی چلوں کیونکہ آپ نے فیس کے اوپر اگر آپ کے پیمپل ہے تو آپ نے اس کا مساتھ نہیں کرنا اس کے علاوہ ویورز جدر آپ کے ہیرز ہیں آپ ادھر بھی ہلکا سا مساتھ کریں گے تو آپ کے آہستہ آہستہ جو ہیرز ہیں ان کی گروتھ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ جو سالٹ ہے ہیرز کی گروتھ کو کم کرتا ہے تو ہم نے اس طریقے سے اس کو مساتھ کرنا ہے اس سے آپ کے جو ہیرز گروتھ ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے لگانے کے بعد ویورز آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے تک آدھا گھنٹے تک جتنا آپ کو ٹھیک لگے آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑنا ہے تو میں اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کے علاوہ اس کو فوٹ کے اوپر بھی ہم کر سکتے ہیں آپ فوٹ کے اوپر تھوڑا سا ہارڈ بھی ہاتھ کو لگائیں گے تو وہ بھی چلے گا آپ کے فوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ کلین ہو جائیں گے آپ نے اس پیک کو بنا کے نہیں رکھنا ہر ٹائم آپ نے نیو ہی بنانا ہے آپ اتنا ہی بنائیے جتنا آپ اس کو یوز کر سکے اور اس کے بعد آپ نے نیو ہی بنانا ہے اور آپ اس کو ویک میں ٹو سے تھری ٹائم یوز کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ اس میں اس کی کوانٹیٹی کم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے ون ٹی سپون میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے ملک جو ہے ایڈ کر کے یہ بنایا تھا تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ پڑے رہنے کے بعد اتنا تھک ہو گیا تھا یہ اس طریقے کا ملک تھا تو اس کو ابھی جب تک یہ پڑا رہے گا یہ بھی تھک ہوتا جائے گا ابھی دیکھیں یہ بھی تھک ہو رہا ہے تو اس نے بھی تھک ہو جانا ہے آپ جب بنائیں گے تو اس کو فوراً بنا کے نہ لگائیے گا بلکہ آپ دس سے پندرہ منٹ اس کو پڑے بھی رہنے دیجئے گا تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو کے ایک کریمی فارم میں آ جائے کیونکہ یہ ایک کریمی فارم میں بن جائے گا تو اگر آپ کم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کم بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اتنا ہی بنائیں تو جب یہ ڈرائے ہو جائے ڈرائے ہونے کے بعد ایک گھنٹہ بھی آپ اس کو لگے رہنے دیں لگے رہنے کے بعد آپ اس کو واش کر کے پھر ہلکی سی کوئی کولڈ کریم یا پھر کوئی بھی کریم لگا سکتے ہیں میں اب اس کو واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کو واش کر لیا ہے میں نے اس کو بہت جلد واش کر لیا ہے آپ نے تقریباً اس کو زیادہ ٹائم کے لیے رکھنا ہے جب آپ واش کر لیں تو آپ نے پھر دوبارہ اس کے اوپرotchی سی کولڈ کریم یا کوئی بھی لائٹ سی کریم اس کو اوپر لگا دنی ہے یہ ڈرائے اور اائلی سکن دونوں کے لیے ہے یہ دونوں سکن کے لیے بیسٹ ہے تو ویورز جب اگر آپ کو یہ پیک سوٹ کر جاتا ہے تو آپ اس کے ریزرٹ دے کے ہود ہی حیران ہو جائیں گے کہ اتنے زبردست اس کے ریزرٹ آئے ہیں